اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے جو وزائف ہیں الحمدللہ آپ لوگوں نے وہ بھی بہت زیادہ پسند کیا میں وزائف آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے بہت سے لوگوں کے وزائف کی ویڈیوز دیکھی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ جو آپ وزائف کر رہے ہوتے ہو یا جو وزائف آپ کو بتائے جا رہے ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہر وزائف میں مجھے مستیک نظر آ رہی ہوتی ہے تو منظر اللہ میں یہ نہیں کہتے کہ وزائف غلط ہیں لیکن جو وہ طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ آپ کو پورا طریقہ بتائیں جو وزائف کا اصل طریقہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں نہ کہ بس یہ کہہ دیں کہ وزائف کر لو اتنی دفعہ پڑھنا ہے پڑھ لو نہیں ٹائم کا بھی ساتھ اکثر لوگ جو ہے وزائف جو جیسا کہ محبت کے جو وزائف ہوتے ہیں یا کسی کو پا لینے کے یا کسی کسی چاہتر محبت کے وزائف ہوتے ہیں کسی اپنے کو کسی پیارے کو کے دل میں جگہ بنانے کے لئے وزائف ہوتے ہیں تو وہ چاند کی چودہ کے بعد شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے دن وہ ہوتا ہے پیر کا دن ہوتا ہے اور جمعیرات کا دن ہوتا ہے اور اتوار کا دن ہوتا ہے یہ دن ہوتا ہے رزق کے دن اور ہوتے ہیں رزق پیر والے دن اللہ پاک جو ہے رزق وفر مقدار میں اگر پیر والے دن رزق کا وظیفہ کیا جائے تو رزق الحمدللہ بڑھتا ہے دنوں کا تھوڑا سا حساب ہوتا ہے کچھ ٹائمنگ کا تھوڑا سا حساب ہوتا ہے اب جو جیسے درمیان جیسے لوگوں نے آج کل بہت سے یہ شوشے لگائے ہوئے ہیں گے ایک دوسرے سے جدائی ڈلوا دیں گے یہ سب غلط بات ہے یہ سب گناہ کے طریقے ہیں ان سے دور ہیں سب سے پیاری احادیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں بات پھر لمبی ہو جاتی ہے سب سے بری لوگ وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے بری لوگ وہ ہیں میری نزید سب سے بری لوگ چکل خوری کرنے والے ہیں اور لوگ آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈلوانے والے ہیں لوگ جو بری عادتیں یا عیب لوگوں میں سے ڈھونتے ہیں یا ان پر تحمت لگاتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ عدلے کا بدلہ ہونا ہے وقت مقرر ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں کہ ایک شخص تھا تو اپنے باپ سے وہ بہت تن تھا اس نے کہا کہ اپنے باپ کو جنگل میں لے گیا اور جا کے کہنے لگا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں اپنے باپ کو کہنے لگا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں تو میں زمین کھوڑ لوں جنگل میں تو اس کا باپ بڑا پریشان ہو اس نے کہا بیٹا کہ تم کیوں کہہ رہے ہو یہ زمین کیوں کھوڑ رہے ہو تو کہنے لگا کہ یہ زمین میں آپ کے لئے کھوڑ رہا ہوں کبر کھوڑ رہا ہوں آپ کی آج آپ کو زیبہ کر کے اس زمین میں ڈالوں گا وہ کہنے لگا کہ بیٹا یہ ایسا میں نے کیا گناہ کر دیا ہے کہ تم مجھے اس طرح کر رہا ہے کہ میں آپ سے بہت تنگ آ گیا ہوں تو میں آج زمین میں آپ کو کاٹ کے تو آپ کو ڈال دوں گا تو اس کا باپ بہت زیادہ رونے لا پڑا انچی آواز سے رونے لا پڑا اس کا دل جو ان سے پھٹنے والا ہو گیا وہ کہنے لگا بیٹا اگر تمہیں زمین خود لیا تو تھوڑا فاصلہ رکھ کے خود کیونکہ کل کو تیرہ بیٹا بھی یہی پر تجھے کاٹ کے ڈالے گا تو وہ بڑا حیران ہوا وہ کہتا ہے کیوں کہ یہاں پر تمہیں اپنے باپ کو کاٹ کے دفن کیا ہوا ہے تو تو تھوڑا سا آگے خودنا تاکہ کل کو تیرہ بیٹا جو ہوگا وہ بھی تجھے یہی پر کا پر کاٹ کے دفن کرے گا ٹھیک ہے تو وہ اس کو سمجھا جاتی ہے اب وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے باپ کو لے کے تو گھر چلا جاتا ہے معافی وغیرہ ماتا ہے اپنے باپ کو نیلاتا ہے دلاتا ہے سوارتا ہے اور معافی مانتا ہے کہ میرے بابا مجھے معاف کرتے تو یہی بات میں آپ کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کسی کے درمیان میں جدائی ڈلواتے ہو تو وہ اللہ پاک کیا آپ کو معاف کر دیں گے تو وحت اللہ شریح ہے وہ آپ کو جانتا ہے آپ کے دنوں کو آج زیادہ تو کیا آپ کسی سے پیار کر تمہیں تو کہ اللہ پاک آپ کو نہیں اس طرح کسی سے جدہ کر دیں گے کسی پہ اگر آپ ایب لگاتے تو کہ اللہ پاک نہیں آپ کو ایب لگائیں گے کسی کے درمیان جدائی ڈلواتے تو کہ اللہ پاک آپ کو بخش دیں گے کسی کی چوگل خوری کرتے ہیں یا کسی پہ تحمر لگاتے ہیں کہ اللہ پاک بخش دیں گے ان چیزوں سے میرے بہن بھائیوں دور رہا کروں آج محبت کا نیاب عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں ان سب باتوں کے بعد یہ میں سمجھانے کی باتی اس لئے کرتی ہوں کہ یہ آپ میں احادیثوں کا بھی اس لئے شروع کیا ہے کہ آپ جو ہے احادیثوں سے کچھ فیض حاصل کر سکیں محبت کا نیاب عمل میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں طریقہ پہلے سن لیں طریقہ اس کا یہ ہے کہ پیر والے دن یا اتوار والے دن آپ یہ عمل کریں گے دن صبح دس بجے کا ٹائم ہوگا یا فجر کا ٹائم ہوگا یا پھر عشاء کا ٹائم ہوگا اسلامی مہینوں کی نئی تاریخیں ہوں اور کم از کم بیس تاریخ کے بعد یہ عمل نہیں کرنا یا چودہ تاریخ کے بعد یہ عمل نہیں کرنا ایک سو تئیس مرتبہ یہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ پڑھنا ہے اگر تو آپ کے پاس اپنے پیارے کسی کی تصویر ہے اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اس کی تصویر آپ کے پاس ہے تو وہ تصویر آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا تصور ہے تو آپ تصور میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی طلقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تین دن آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے الحمدللہ جہاں کہیں بھی وہ ہوگا آپ کے پاس حاضر ہوگا جو اگر کسی کے دل میں نفرت ہے اس کی نفرت دور ہو جائے گی میاں بیوی ہیں تو ان کے آپ سے محبت بڑھے گی اور اگر بیوی ہے تو وہ اگر میاں ہیں تو وہ اپنی بیوی کے لئے کر سکتا ہے اور اس طرح اگر آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں کسی کو توڑنے کے لئے یا کسی کے محبت تل سے نکالنے کے لئے دعا کرتے ہیں تو پھر یہ غلط بات ہے جو آپ دعا مانگو کہ وہ ہی قبول ہونی ہے اس وظیفہ سے وظیفہ ہے لا الہ لا الہ یا جبرائیل الا انت یا مکائل سبحانکا یا اسرفیل انی کمتو یا اسرائیل من الظالمین بحق کے بدو ہو ٹھیک ہے یہ ہے ساتھ میں میں اس کو سکرین پہ بھی جو ہے پورے جو اس کا جو تھمنر ہوگا وہ میں چلا دوں گی اس کا تھمنر بنایا جائے گا جو میں لکھ کر دوں گی تو پھر آپ کو وہ بھی آسانی ہو جائے گی تاکہ آپ کو رام سے لکھ بھی لیں پڑھ بھی لیں ٹھیک ہے جب لا الہ پڑھیں گے تب بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے تصور میں اس کو رکھنا ہے یا تصویر ہو اس کے پر دم کرنا ہے جب لا الہ یا جبرائیل پڑھیں گے تب بھی آپ نے پھوک مار دینے اللہ انت یا مکہ تب پھوک مارنی ہے صبح نہ کہیں تب پھوک مارنی ہے انہی کم دو یا اسرائیل تب بھی پھوک مارنی ہے میرے سوال میں بھی حق کیا دو یہ ایک میں عمل بھی بتا رہی ہوں طریقہ بتا رہی ہوں یہ تصویر آپ نے سامنے آپ نے تصویر رکھ لینی ہے یا پھر آپ کے پاس اگر موبائل ہے موبائل میں ہو تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں تصویر ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے تصویر گناہ ہوتی ہے تو آپ تصویر میں بھی کر سکتے ہیں غیب بھی کر سکتے ہیں اب آپ سوچیں کہ آپ کا جو عزیز ہو کارب وہ آپ کے پاس ہی ہے آپ کے گھر آتا ہے ایجادہ ہے یا آپ کے وائف اسپنڈا کو مسئلہ ہے تو وہ خواتین جو اسی ہے پانی پہ دم کر کے بھی دے سکتی ہیں تصویر میں بھی دم کر سکتی ہیں اس کے کئی طریقے ہیں آپ کو تو واضح آپ کو یہ ہے کہ پانی پہ دم کر دیں کھانے پہ دم کر دیں کسی چیز پہ دم کر دیں کسی پر میٹھی چیز پہ دم کریں ٹھیک ہے تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے دیکھئے گا جو بھی آپ سے نراز ہیں یا آپ سے نہیں بولتے وہ آپ سے بولنا شروع ہو جائیں گے آج سر سے ان کے دل میں آگ لئے تین دن کا بس وظیفہ ہے جس وقت پہلا حروف ادا ہوگا اور آپ کے دل میں اس کا نام ہوگا کیونکہ دلوں کے بھی تلہ تلہ جانتے ہیں تو اس کا نام ہوگا اور ہمجھے لئے آخر میں دعا کیجئے گا آپ کا جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا اسے کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جدہ ہیں یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤس بللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤس بللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد موں سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکوپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں مسئلہ تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاکھ ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگتا یا آزان سے چھڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتی فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں